پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کی مقصود نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کل ادم قرار سپریم کورٹ میں آج جسٹس منصور علی شاہ کی صدارت میں تحریک انصاف کی مقصود نشستوں کے متعلق ترخواست پر سمات ہوئی جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل الیکشن کمیشن سے کہا مثال کے طور پر کل نشستیں دو سو چھے ہیں جن میں سے دو سو پر ازاد عراقین منتخب ہوئے ہیں جبکہ صرف چھے سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ستر مخصوص نشستیں دو سو ازاد عراقین کو نہیں بلکہ چھے سیاسی جماعتوں کو ملیں گی الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب میں کہا بلکل ایسا ہی ہوگا جس پر کمرہ عدالت کہکوں سے گونج اٹھا جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے کہا آپ کو ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرتے ہوئے مزید سماعت تین جون تک ملتوی کر دی عمران خان کی درخواست زمانت کی باری پر آمیر فاروق ایک بار پھر بیمار چیئرمین عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں زمانت کی درخواست پر سماعت آج نہیں ہو سکے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری کے دو رکنی بنچ کی آج کی کاؤز لسٹ منصور کر دی گئی جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کے وکلا کو کہا میں بیمار ہوں اس کے سماعت نہیں کر سکتا سائفر کیس میں بھی عمران خان کی رہائی روکنے کے لیے تاخیری حرب جاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی سائفر کیس میں چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی وکیل اندزار حسین پنجوتا نے اپنی ٹویچ میں بتایا پروسیکویشن کی کل شہادت عمران خان کے اپنے بیان ہیں یہ پروسیکویٹرز کبھی تین سو بیالیس کا بیان اور کبھی یوٹیوب بیان پڑھ کر سناتے ہیں پاکستان کا قانون بڑا واضح ہے کہ کیس ہمیشہ پروسیکویشن نے خود اپنی شہادت پر ثابت کرنا ہوتا ہے اس لئے الزام علیہ کو قانون کا پسندیدہ بچہ قرار دیا جاتا ہے لیکن یہاں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے اور مقصد صرف وقت کا زیاہ ہے عدالتیں پروسیکویجر کے دلائل سننے کے بعد سماعت بودھ تک ملتوی کر دی نو مائی کو تمام ورکرز عمران خان کی تصاویر لے کر پور امن احتجاج کے لیے نکلیں پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے تمام شہروں اور حلقوں میں موجود اپنے لیڈران کارکنان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ نو مائی کو ملک پر میں پور امن احتجاج کے لیے نکلیں اپنے ساتھ عمران خان کی تصاویر لے کر آئیں قیدی نمبر 804 کے پلیکارز اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لائیں نو مائی کو شہید ہونے والے تحریک انصاف کارکنان کے گھر بھی جائیں اور ان کے لیے دعایا تقریبات بھی منعقید کریں پرویز الہی کو پندرہ دن کے اندر اندر ہاؤس ارسٹ یا ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی کو ہسپتال منتقل کرنے یا ان کے گھر کو سب جیل قرار دینے کی درخواست منظور کر لی جسٹس ارباب محمد طاہر نے پرویز الہی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وزارت داخلہ کو پندرہ روز میں پرویز الہی کو ہاؤسٹ ارسٹ کرنے کا پروسیجر مکمل کرنے کا حکم دیا جسٹس ارباب محمد طاہر نے فیصلے میں پرویز الہی کو ان کی مرضی کے مطابق تبیر سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ پرویز الہی کی عمر اٹھتر سال ہے ان کی علاج سے متعلق معاملہ بھی دیکھ لیں تحریک انصاف کے چودہ کارکنان کی زمانت منظور انصداد دہشتگردی عدالت طاہر نے پی ٹی آئی کے چودہ کارکنوں کی زمانت منظور کر لی سنتیس ملزمان نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں مزید سماعت کل تک ملتوی جناہ ہاؤس مقدمہ میں محمد سجاد کی زمانت منظور ہونے کے بعد ان کی اہلیہ عبدیدہ ہو گئی محمد سجاد کی اہلیہ نے کہا ایک سال سے میرے شوہر بے گناہ قید ہیں آپ تو کہتے ہیں یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے برگر پارٹی ہے تو پھر جلسے کی اجازت دینے سے کیوں ڈرتے ہیں پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسہ کی اجازت نہ دینے کا کیس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے آپ تو کہتے ہیں یہ پارٹی رہی نہیں ہے چھوٹی پارٹی ہے برگر پارٹی ہے پھر جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ پرسکون رہے ان سے کیوں پریشان ہیں ڈرتے نہیں سامنا کرتے ہیں آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں آ بیل مجھے مار یہ بات مناسب نہیں ہے ایسے معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو حمد کر کے آتے ہیں جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں ایک پتاخہ بھی پھوٹا اور وہ بھی پتا نہیں کیا کیا کہہ کر چلے گئے پارلیمنٹ اور لوگوں کا نام لے کر کہہ کر چلے گئے ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے لوگ پھر بھی خفا ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کا چشتیاں میں عظیم و شان ورکرز کنونشن گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے چشتیاں میں ورکرز کنونشن منعقد کیا عوام کی کثیر تعداد میں شرکت شہری اپنے لیژر عمران خان کی رہائی اور اپنے منڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے پچانس ہزار گھروں کو پامال کیا گیا اس کا ذمہ دار کون پچھلے ایک سال سے مسلسل قید پاکستان تحریک انصاف کی رہنما آلیہ حمزہ کو آج انصداد دہشتگردی عدالت پیش کیا گیا آلیہ حمزہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کوئی اس کی مضمت کرے گا جو تقریباً پچاس ہزار گھروں کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا تقریباً سو عورتوں کو آپ نے جیل میں ڈالا آج بھی عورتیں ہمارے کارکن جیلوں کے اندر پڑے ہیں اور ان کی فیملیز باہر رول رہی ہیں موسیقی